اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایکسکلوسیو انسائٹ شیئر کریں گے وہ ہے انسائٹ پاکستان تحریک انصاف سے متعلق اور پاکستان تحریک انصاف کی آئندہ جو عام انتخابات فروری دوہزار چوبیس میں ہونے جا رہے ہیں اس سے متعلق اب حکمت عملی کیا ہے اور کچھ انہوں نے اپنے فیصلوں پر ریویو کیا ہے فیصلے تبدیل کیے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور دوسرا آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک اہم شخصیت کی انتخابات سے چند روز قبل وطن واپسی ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بریدنگ سپیس ملے گی ان کے واپسی سے اور سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ تحریک انصاف نے جو اب امیدواروں کی فیرستیں ہیں اس میں رد و بدل کا فیصلہ کیا ہے اور کچھ لوگ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ رد و بدل بھی کر دیا گیا ہے یعنی جو ٹکٹس تقسیم کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک ہزار سے زائد ان ٹکٹس میں اب لگ بھگ سو کے قریب ایسے ٹکٹس ہیں جو تبدیل کر دیے گئے ہیں یعنی جن کو پہلے دیے گئے تھے ان سے ٹکٹس واپس لے لیے گئے ہیں اور اس میں بنیادی جو ریزن ہمیں بتائی گئی ہے ذرائع کی جانب سے اور ایک چیز سینس بھی بناتی ہے کہ بلے کے نشان کا جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہفتے کی شب دیا اس فیصلے کے بعد یکسر صورتحال تبدیل ہو گئی کیونکہ کوئی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ جیسے ایک ڈیموکریٹ جج جو ہیں وہ اس طرح کا فیصلہ دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھن جائے گا اور اب جبکہ یہ فیصلہ آ چکا ہے اس پر ہم تنقید بھی کر چکے ہیں اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اب جسس قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اپنی بھی کچھ فیصلے اپنے کچھ پالیسیز ان کو ریویو کیا ہے اور اسی ریویو میں انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ٹکٹس ہیں وہ دوبارہ سے جاری ہوں گے ان سو افراد کو اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر مقبول چہرے جو ہیں جو پہلے سے جن سے اتنی شناسائی نہیں ہیں لوگوں کو اتنے ہائی پروفائل وہ لوگ نہیں ہیں کارکنان ہیں ورکرز ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان کی قربانیاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر ان کے مطابق وہ ایسے لوگ ہیں جن کی اتنی پبلک اپیرنس نہیں ہے اور جانے مانے چہرے نہیں ہیں نام ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ضرور ہے ان کی وفاداریوں کی بنیاد پر ان کو یہ ٹکٹ دیا گیا تھا مگر شاید اب صرف وہ وفاداریاں نہیں دیکھ رہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو کم از کم ووٹ ڈالنے والے کا معلوم ہونا چاہیے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہے کیونکہ انتخابی نشان تو اب ایسے ایسے مل چکے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنے کارکنان کو یہ بتانے میں یہ سمجھانے میں یہ کنونس کرنے میں کافی وقت لگے گا کہ ان کا انتخابی نشان فلان حلقے میں فلان ہیں تو اس سلسلے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک اہم اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس میں جو رات گئے بتایا گیا ہے کہ اجلاس ہوا تھا کور کمیٹی کا اور اس کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ رد و بدل کیا گیا ہے اور سو سے زائد حلقے ہیں جس میں امیدواروں کو اب تبدیل کر دیا گیا ہے اور کور کمیٹی کے جو ارکان ہیں انہوں نے پہلے بھی خصوصاً خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی اندر درجنوں حلقوں میں غلط امیدواروں کو ٹکٹس دینے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور اب جو رات گئے ایک اجلاس ہوا ہے بیرسٹر گوہر اور شعب شہین اور تقریباً کل نو کور کمیٹی کے ارکین ہیں ان پر مشتمل ایک اہم اجلاس جو چار گھنٹوں تک رات گئے جاری رہا اور اس اجلاس میں اب یہ حتمی طور پر فیصلہ کیا گیا ہے اور بتایا یہ گیا تھا کہ آج جو ویب سائٹ ہے اس پر وہ لسٹ بھی جاری کر دی جائے گی اپلوڈ کر دی جائے گی کہ اب کون کون امیدواران ہوں گے یہ حکمت عملی میری سمجھ میں آتی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بھلے ہی اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ مقبول سیاسی جماعت ہوگی بڑی سیاسی جماعت ہوگی مگر جو اتگنڈے ان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اس میں اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنا جو گیم پلین ہے وہ تبدیل کرنا ہوگا اور بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ دے آلسو نو وہ اویر ہیں اس تمام تر صورتحال سے اور اس سے کیسے نبردازمہ ہونا ہے اس حوالے سے بھی وہ اب بہتر اقدامات اٹھا رہے ہیں ان کی پارٹی کے حق میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بہتر اقدامات ہیں تو اس میں تو اب نظر یہی آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے سر پر ہی یہ الیکشن لڑنا ہے اور اپنے ان لوگوں کو ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے یا جو سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ایک تو چلیں نامی گرامی جو لوگ ہوں گے جن کو لوگ کم از کم یہ حلقے کے لوگ جانتے ہوں گے یہ پاکستان تحریک انصاف میں آج بھی موجود ہیں وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں بھئی کس کو نہیں معلوم کہ فلان رہنما پاکستان تحریک انصاف کا ہے وجہ یہ ہے کہ کسی کا کچھ پتا نہیں چلتا کہ کل پاکستان تحریک انصاف میں تھا اور آج وہ کسی اور سیاسی جماعت میں ہیں لہٰذا ان کی اب یہی خواہش ہے کہ ایسے لوگ سامنے آئے جن کو لوگ جانتے ہوں اور کل کو کوئی ہمیں ڈچ بھی نہ کرے کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ٹکٹس مل چکے ہیں یا جن کو ٹکٹس دلوائے جا چکے ہیں جو آل ریڈی کمیٹڈ ہیں سمویر ایلس اور انتخابات میں اگر ان کی جیت ہو بھی جاتی ہے تو وہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہوگی یا ان کے پلڑے میں ان کا ووٹ نہیں آئے گا وہ کہیں اور جائے گا تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف ہم تو بینگ جنرلسٹ اگر ہمیں کچھ لوگ خبریں دے رہے ہیں تو آبیسلی وہ تو ہارٹ میں بیٹھے ہیں ان کو تو تمام چیزیں پہلے سے معلوم ہیں مگر دیکھنا ہوگا کہ کیا وقتی طور پر وہ اس کو ڈیسائیڈ بھی صحیح انداز میں کر پاتے ہیں یا نہیں دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک اندرونی خلفشار کا شکار ہے اول تو میری آج مختلف ان ساتھیوں سے بات ہوئی جو اس بیٹھ کو کور کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس بیٹھ کو جو جنرلسٹ کور کرتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا اصل ہے وہ تو روپوش ہے وہ سامنے آئی نہیں رہا وہ اصل کیا ہے وہ ہیں سیاستدان جو طویلہ حصہ سے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بنانے میں عمران خان صاحب کا ساتھ دیا بہت سے تو ایسے لوگ ہیں جو فصلی بٹیرے جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت آنے پر مشکل آن جب پڑی ان کے سر پر تو وہ چھوڑ کر پارٹی کو بھاگے مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ سب جانتے بوجھتے پارٹی کے ساتھ ہیں پارٹی کے ساتھ وفدار ہیں مگر روپوش ہیں صرف اس وجہ سے کہ اگر ان کو بھی اندر کر دیا گیا تو پھر پارٹی بلکل ہی ختم ہو جائے گی اور وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ روز میں سامنے آ جائیں گے ایک تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں مین سٹیک ہولڈرز ہیں مگر ایک وہ دوسرے لوگ ہیں میں اب یہ اپنے طور پر بات نہیں کر رہا ان رپورٹرز کی اسیسمنٹ پر بات کر رہا ہوں کہ ان کے مطابق دوسرے وہ لوگ ہیں جو آج پاکستان تحریک انصاف کو چلا رہے ہیں اور وہ لوگ ہیں بیرسٹر گوھر شعب شہین اور دیگر جن میں شیرف دل مروت بھی ہیں کئی اور یہ مینلی وکلا ہیں اور انہوں نے اس وقت پارٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوورٹیک کیا ہوا ہے اور یہ لوگ پارٹی کو چلا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے بہت سے لوگ ان کو الزام تو دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے پارٹی پر قبضہ کر لیا ہے ہائی جیک کر لی ہے پارٹی کو مگر وجہ یہ ہے ان کے ہائی جیک کرنے کی کہ آپ نے سپیس ان کو دی ہے آپ خود جب میڈیا کے سامنے آ کر بات کرنا ہوتی ہے موقف دینا ہوتا ہے اس وقت کتراتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ آپ لائم لائٹ میں نہ آئیں اور آپ گرفتار نہ ہو اس دوران اگر وکلا آپ کی پارٹی کو سہارا دے رہے ہیں تو اس میں وہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے خطرات جو ہیں ان کو بھی ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ بھی ان کو برداشت کر رہے ہیں بیرسٹر گوھر سپریم کورٹ کے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں ان کے سامنے روسترم پر کھڑے ہیں اور ان کو اطلاع آ رہی ہے کہ اسلامباد میں وفاقی دار الحکومت میں انہی کے گھر پر پولیس چھاپا مارتی ہے تو اس تمام تر پریشر میں اس تمام تر دباؤ میں اگر وہ وقلا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ یکسر ان کو یہ کہہ کر مسترد نہیں کر سکتے کہ وہ آج پارٹی کو ہائی جیک کیے ہوئے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایمبیشیس ہوتے ہیں ان کی اپنی کافی خواہشات ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مختلف اطراف پر رابطوں میں ہوں ڈبل سائیڈ پر وکٹ کے کھیل رہے ہوں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں مگر یہ ہر دور میں ہوتے ہیں ہر سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جنرل سا سٹیٹمنٹ دے کر یہ کہہ دے کہ جو وقلا ہیں انہوں نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے اور اب پارٹی کوئی اور چلا رہا ہے مگر اب اس میں بھی ایک تقسیم آ چکی ہے یہ تقسیم ہم طویل عرصہ سے دیکھ رہے ہیں اور میں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل معاملات سے اتنا زیادہ واقف نہیں ہوں میں عموماً جب میں نے کوئی ویڈیو کرنی ہو تو بہت سے لوگوں سے اطلاع ضرور لیتا ہوں فیسٹ ہینڈ انفرمیشن لینے کی کوشش کرتا ہوں فیکٹس کو ویریفائی کرنے کے لیے تو میں نے آج مختلف لوگوں سے رابطہ کیا ہے تو مجھے یہی اندازہ ہوا ہے کہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان سے شاید جو اوورال پارٹی کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیس اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہے نالاں ہیں بلکہ ان سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شاید ان کو بھی کسی خاطر میں نہیں لارہے اور وہ ایک باغیت کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اب وہ کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں یا از خود کر رہے ہیں یہ تو وہ ہی جانتے ہیں مگر ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے جو آج پارٹی کو بیسیکلی لیڈ کر رہے ہیں چاہے وہ بیرسٹر گوھر ہوں بیرسٹر شویب شہین ہو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شویب شہین جو بیرسٹر ماذا چاہتا ہوں جو شیرف ظلمروت صاحب ہیں وہ خود بھی وکیل ہیں وہ شاید پارٹی لائن ٹو نہیں کر رہے اور پارٹی کے اندر ایک بغاوت کسی جو بو آ رہی ہے وہ انہی کی وجہ سے آ رہی ہے اور اس کی ایک اس میں پہلو یہ ہے کہ آج شیرف ظلمروت صاحب کو غالباً عمران خان صاحب نے اسلامباد میں طلب بھی کیا ہے اور شاید اپنے کچھ کنسنس کا اظہار بھی کیا ہے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے چند لوگوں کے سامنے یہ بات کی ہے جیل کے اندر کہ شیرف ظلمروت کو عمران خان نے بھی منع کیا تھا یہ سب کرنے سے مگر وہ اس کے باوجود یہ سب کر رہے ہیں اس پر عمران خان صاحب بھی کافی خفا ہوئے ہیں ان سے انہوں نے فوری طور پر طلب کیا گیا ہے اسلامباد میں بتایا یہ جا رہا ہے ہمارے جو دوست ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ باوجود اس کے عمران خان صاحب کی اس بیان کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا جو پریس لیز ایک جاری ہوا ہے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے نام سے اس بیان کے جاری ہونے کے باوجود شیرف ظلمروت صاحب غالباً حیدر آباد میں کسی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کارنر میٹنگ سے یا کسی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں یا وہاں پر شرکت کر رہے ہیں اور وجہ بھی ان کو یہاں بلانے کی واپس یہی تھی کہ وہ سندھ کے اندر شاید پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں پارٹی کی ریالیز میں شرکت کر کے اور وہاں کی جو سندھ کی قیادت ہے صوبائی اس کو وہ کسی بھی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد میں نہیں لے رہے تو یہ بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے اب پارٹی جو ہے اندرونی خلفشار کا شکار ہے اور اس کو ایڈریس کرنا اسی پارٹی کی ذمہ داری ہے اور بیرسٹر گوھر کو چاہیے کہ شہیب شاہین اور شیر افضل مروت صاحب کو ایک ساتھ بٹھائیں اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کریں وگر نہ نقصان نہ شہیب شاہین کا ہوگا نہ شیر افضل مروت کا ہوگا اور نہ ہی بیرسٹر گوھر کا ہوگا نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے ان کارکنان کا جو نو میئی یا نو میئی سے پہلے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں مشکلات کو جہل رہے ہیں کئی لوگ فوجی عدالتوں کا ٹرائل تک بھگت رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اساسہ ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کا اور سب سے اہم عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں اپنے اس نظریے کی نظریے کے لیے اپنی جو قربانی وہ دے رہے ہیں بھلے ہی اس نظریے سے آپ کو اختلاف ہو آپ ان کی طرز سیاست سے اختلاف کرتے ہوں مگر یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے اور یہ بات ان لوگوں کو نہیں بھولنی چاہیے جن کے ہاتھ میں آج کمان ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ وہ لوگ جن کی قربانیاں ہیں ان کو ہم ضائع نہ کریں اور اگر آپسی اختلافات ہیں ہم ان کو بھی دور نہیں کر سکتے تو ملک کا نظام ہم کیسے چلائیں گے اگر ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع مل گیا تو بہرحال اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے ہی متعلق ایک دوسری خبر ہے مجھے ابھی ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ مشتاق غنی جو سپیکر ہیں صوبائی اسیمبلی کے خیبر پختون خواہ کے وہ وطن واپس آ گئے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ مشتاق غنی صاحب جو سانے جو نو مئی ہیں اس کے بعد ملک سے باہر گئے تھے اور اس کے بعد آج وہ واپس آئے ہیں برطانیہ میں تھے غالباً وہ اور آج بھی وہ سپیکر ہیں قومی اسیمبلی کے جب تک صوبائی اسیمبلی کے جب تک آبیسٹی انتخابات نہیں ہوتے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب وہ اپنے جو ان کے حلقے ہیں ایک پی کے پینتالیس ہے اور دوسرا ایک اینے کا حلقہ ہے اس سے الیکشن وہ لڑنے جا رہے ہیں اور اس کی پوری تیاری کر رہے ہیں اور کافی مضبوط امیدوار ہیں مشتاق غنی صاحب بتایا جا رہا ہے کہ دو ہزار دو سے یہ الیکشن جیت رہے ہیں اور جتنے ابھی پریشر ان پر آیا ہے انہوں نے کبھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا نہیں ہے اور آج بہت سے لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ کیسے یہ واپس آگئے اچانک سے اور ان کو کسی نے کچھ کہا نہیں اول تو یہ سپیکر ہیں دوسرا یہ کہ انہوں نے حفاظتی زمانت لی ہے پشاور ہائی کورٹ سے پشاور ہائی کورٹ اس وقت واحد ایک ایسا فورم ہے جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو وہ ریلیف ملتا ہے جو وہ چاہتے ہیں اور وہ ریلیف ان کو ملا ہے اور اس ریلیف کو سارٹ کرتے ہوئے وہ یہاں پر واپس آئے ہیں اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ غالباً اہبٹ آباد میں وہ مقیم ہے اور وہاں پر اپنا جو ان کا ایک پروسس ہے اس کو چلا رہے ہیں انتخابی مہم میں وہ حصہ لیں گے اور میں نے بریدنگ سپیس کی شروع میں بات کی تھی وہ اس وجہ سے ہے کہ جب اس طرح کے لوگ جو مرکزی قیادت کے لوگ ہیں وہ جب پبلکلی سامنے آ جائیں تو عام جو کارکن ہوتا ہے اس کو کافی اہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جان میں جان آ جاتی ہے اور پھر ایک محول بن جاتا ہے اس کے بعد آتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا حالیہ فیصلہ آپ کو معلوم ہی ہے اور اس پر کافی تنقید ہو چکی ہے اور تنقید ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے تنقید برائے تنقید کرتے ہیں یعنی کسی ایک فریق کو بھلے ہی وہ فریق کوئی سیاسی جماعت ہو کوئی ادارہ ہو یا ان کا اپنا کوئی مطمئن نظر ہو کوئی ایک نظریاتی گروپ ہو مگر ایک تنقید وہ ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو زیادہ شاید لگ رہی ہے یہ لگے گی وہ ہے ان لوگوں کی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سب سے بڑے دائی سب سے بڑے وکیل سمجھے جاتے تھے اور وہ لوگ بھی اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ فیصلہ جو ہے یہ اب ان کی لگیسی کو تیع کرے گا اور چاہے وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا فیصلہ اب دے دیں مگر ان کی لگیسی اب یہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر کرنے کا ایک فیصلہ ہی ہوگا اور اس فیصلے کے بعد آپ کو معلومی ہے گزشتہ روز بھی ہم نے ایک ویڈیو کی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا یہ کس طرح وقلات تنظیمیں اب چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ڈیفنس میں سامنے آئی ہیں انہوں نے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ایک ہتک آمیز یا توہین آمیز مہم سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اس پر کاروائی کا مطالبہ کیا ہے جہاں تک اس مہم کا تعلق ہے جہاں تک اس گالم گلوش کا تعلق ہے جو ذاتی نویت کے حملے ہیں جو ابیوزیو قسم کے ٹویٹس یا ایون ویڈیوز کیے جا رہے ہیں چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف میں تو ان کے کسی بھی طور پر حق میں نہیں ہوں اور میرا موقف آج یہ نہیں ہے میرا موقف جسس عمرتہ بندیال صاحب کے دور میں بھی یہی رہا ہے کہ وہ منصف عالی ہیں اور جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور سینئر ترین جج ہیں آپ ان کے فیصلے سے اختلاف کریں ان کی طرزیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت کو چلانے کا جو ان کا طریقہ کار ہے یا ان کا جو عدالتی اوبزرویشنز ہیں اس کے اوپر آپ بات کریں کھل کر بات کریں ان پر تنقید کریں مگر ذاتی نویت کے جو حملے ہوتے ہیں اس سے پھر بو آتی ہے کسی سازش کی یا کسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہم کی جو منظم طور پر چلائی جاتی ہے تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ باقاعدہ طور پر کردار کشی کر رہے ہیں اور یہ کردار کشی قاضی فائز صاحب کی طور بھی ہوئی ہی نہیں ہے ایکچول میں تو ہو رہی ہے بہت زیادہ ہو رہی مگر اگر آپ اس کا تقابلی جیزہ لیں جسٹس عمرتہ بندیال صاحب ہمارے سابق چیف جسٹس پاکستان جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ تو تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا اور ہم تو سلام کرتے ہیں جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کو اور ان کی شاید سب سے بڑی کوالیٹی ہی یہ تھی کہ انہوں نے میگنانیمٹی کا مظاہرہ کیا ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا جہاں پر بات آئی تنقید کی انہوں نے ظاہری بات ہے تنقید کسی کو اچھی نہیں لگتی مگر انہوں نے اس کو برداشت کیا اس کی اوپر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا یا ایسا رد عمل نہیں دیا جس سے یہ تاثر ملے کہ وہ میڈیا کی آزادی کے خلاف ہیں اور اب اگر ہماری حکومت اس طرح کی جی آئی ٹی بنا رہی ہے جو اس کو بنانے کا پورا پورا حق ہے اور شاید چیف جسس قاضی فائزہ صاحب کی گوڈ بکس میں آنے کے لیے ہمارے جو ادارے ہیں وہ اب یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں چیف جسس قاضی فائزہ صاحب کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیا وہ بیٹ والے اس فیصلے کے بعد اب اپنی لگیسی میں یہ بھی شامل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے دور میں ان پر ہوئی تنقید کرنے والوں یا ان پر تنقید کرنے والوں کے خلاف بھی کاروائی کی گئی اور ان کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا تو یہ بات بھی دیکھنا ہوگی ظاہری بات ہے جو تنقید ہو رہی ہے جو بلا جواز تنقید ہو رہی ہے وہ تو کسی بھی صورت جائز نہیں ہے اس کی مضمت ہی کی جانی چاہیے مگر مضمت تک آئی گیس بات بہتر رہے گی اگر تھوڑی سی آگے نکلے گی تو پھر میری ابھی دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہ کہتے ہیں تو پھر ماضی میں بھی جھانکنا ہوگا بہت سے اس وقت بھی لوگ تھے جب دوہزار انیس میں قاضی فائزہ صاحب چیف جسٹس نہیں تھے اس وقت ان کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی تھی اس میں وہ لوگ شامل تھے اور آج شاید ان میں سے اکثر قاضی فائزہ صاحب کے بہت بڑے حامی نظر آ رہے ہوں گے ہر شخص کے ہر اس ملک میں جو لوگ ہیں تمام لوگ ان کے ہی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور کوئی قاضی فائزہ صاحب سے محبت میں تو آج ٹویٹس نہیں کر رہا وہ شاید کسی اور سیاسی جماعت کی محبت میں آج قاضی فائزہ صاحب ان کو اچھے لگ رہے ہوں یا کسی ایک سیاسی جماعت سے نفرت جو ہے وہ قاضی فائزہ صاحب کے اس میں جاری ہو لیکن بات یہ ہے کہ قاضی فائزہ صاحب بینگ چیف جسٹس پاکستان ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان تمام ترکیزوں کو نہ صرف دیکھیں بلکہ ان پر نظر بھی دوڑائیں اور کنٹرول کرنے کی کوشش بھی ہونی چاہیے اور جو غیر ضروری طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حراسگی ہے ان لوگوں کی جو آپ پر تنقید کر رہے ہیں اس سے ایک منفی پیغام بھی جائے گا ہاں دوسری جانے وہ لوگ جو ناجائز قسم کی باتیں کر رہے ہیں آبیسلی ان کے حوالے سے پھر قانونی کاروائی ہونی چاہیے اس میں تو ہمیشہ سے ہمارا یہی مطمئن نظر رہا ہے دیکھتے ہیں یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے بہرحال اس وقت تو جسٹس قاضی فائز صاحب کا وہ فیصلہ اور اس فیصلے پر آج میں نے دیکھا ایک آرٹیکل زائد حسین صاحب نے بھی لکھا ہے ڈان میں سینئر جنرلسٹ ہیں اور بڑے اپرائیڈ جنرلسٹ ہیں ان کی جانب سے لکھے گئے اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد تو اندازہ ہوتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب